خصوصی ٹرانسپیشن کا سلسلہ جاری ہے اس وقت ہمارے پاس کچھ تصاویر ہیں آپ کو دکھائیں جب بلاول بھٹو زرداری کا کافرہ نکل رہا تھا ریلی کی صورت میں تو بلاول بھٹو زرداری کی وہ تصاویر ہم آپ سے شیئر کریں گے اگر مجھے اپنے پروڈیسر دکھا سکیں اس وقت تو جو مناظر ہیں وہ یہ ہے کہ سلام شہدہ ریلی اس وقت جو انتظامات ہیں وہ بھرپور طریقے سے مکمل کر لئے گئے ہیں دوسری جانب یہ وہ مناظر ہیں جس میں بلاول بھٹو زرداری بلکل بینظیر بھٹو والے ہی پوز میں دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ جب بینظیر بھٹو پہلی دفعہ ائرپورٹ پر اتنی تھی کافی سالوں کے بعد تو انہوں نے جو دعایا کلمات ادا کیے تھے وہ سیم وہی پوز ہے ساتھ آصفہ بھٹو زرداری اور بختاور بھٹو زرداری بھی موجود ہیں بات کرتے ہیں مائن نمائندے آصف محمود سے آصف محمود بتائیے گا کافلے کی صورت میں اب اس ریلی نے نکلنا ہے ریلی کہاں اس پر پہنچی ہے کیا انتظامات ہیں میں تفصیل سے بتائیے ہم آپ کو یہ مناظر دکھائیں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود ہیں بختاور بھٹو زرداری بھی موجود ہیں اور بڑے ہی پرجوش دکھائی دے رہی ہیں یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریال تارپور نے امام زامن بادہ ہے بھٹو زرداری کو اور سیم وہی پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ بین ازید بھٹو فالو کیا کرتی تھی اسی طرح سے دعایا کلمات ادا کیے بھٹو زرداری نے بھی اور اس کے بعد ان کا کافلہ نکل چکا ہے اب روا دوا ہے میں بڑھوں گے انجم رشید صاحب آپ کی جانے میں ہم بات کر رہے تھے ہمہ بکائی صاحب نے دو پوائنٹس اٹھائے تھے لیکن اس پر بات کرتے ہیں مارسل امار نمائنے سب سے پہلے آسیم محمود امار ساتھ ہیں آسیم محمود بتائی گا کافلہ کہاں پہنچا جی بالکل ابھی بلاول بھٹو زرداری کا جو ٹرک ہے وہ بس کسی بھی لمحے بلاول ہاؤس کی جو مرکز اشارہ بلاول چرنگی تک آتی ہے باروی کی جنائٹ کے جانب جو راستہ آتا ہے وہاں تک بس کسی بھی لمحے پہنچنے والا ہے جو سیکیورٹی کی جو گاڑیاں ہیں پر امام زامن باندھا علاول بھٹو زرداری ٹرک پر سوار ہوئے تو سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی سابق گورنر پنجاب لطیف خوصہ سابق وزیر علیہ السین سید مراد علیشہ وزیر علیہ السین سید مراد علیشہ سابق وزیر علیہ السین سید قائم علیشہ سمیت پاکستان پیوز پارٹی کی جو دیگر قیادت ہے وہ اس ٹرک پر سوار ہے گرمی کراچی میں کافی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود کارکنان کی ایک بڑی تعداد کہا جا سکتا ہے ہزاروں میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہاں بلاول چرنگی پر پہنچ چکے ہیں بلاول چرنگی پر جمع ہو چکے ہیں اور یہاں پر بلاول بھٹو درداری کا جو ٹرک ہے وہ اسریلی کی قیادت کرتے ہوئے آگے پڑے گا بلاول بھٹو باہر آکے کارکنان سے خطاب کریں گے ان کارکنان میں خواتین مرد بچے گوڑے ہر عمر کے لوگ ہیں گاڑی کافی دور سکیورٹی کی وجوہات پر کیونکہ گاڑییں اتنی قریب نہیں آنے دی گئی ہیں بلاول ہاؤس کے جو بسز ہیں جن کے ذریعے کارکنان پہنچے ہیں گاڑیاں ہیں موٹسائیکلیں ہیں تو انہیں بورڈ بیسن یا ساؤس سٹی ہاسپیٹل جو ہے اس روڈ کو بننے ہی کیا کہ یہاں پر کوئی امرجنسی کی صورت میں اگر کوئی اپنے مریض ساؤس سٹی ہاسپیٹل لانا چاہے تو سیکیورٹی پلان اس پر ترطیب دیا گیا ہے کہ ساؤس سٹی ہاسپیٹل اور جیاؤدین اسپیٹل ان دونوں روڈ کو جو ہے اوپن رکھا گیا ہے وہاں پر پبلک آ سکتی ہے لیکن بلاول چورنگی پر جو ہے وہ گاڑی نہیں لا سکتی تو لوگ کافی دور دور اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں بلاول پٹو زرداری کے قیادت میں سلام شادر علی نکالی جا رہی ہے اور جس طرح سے آصف آپ نے بتایا کہ متبادل روڈز بھی بتائے گئے ہیں لوگوں کو کیا کہ اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہو اگر کہیں پہ ٹرافک جیم ہو تو متبادل روڈز کیا ہونے چاہیے اس پارے میں بھی تفصیلات فرام کی گئی ہیں شہریوں کو دیکھیں اس کی وجہات یہ ہے کہ ایک تو اتوار کا روڈ ہے اور یہ روڈ جو ہے اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ اس کے متبادل اطراف کی تمام سنتوں میں جو ٹرافک ہے وہ روا دمہ ہے دو تلوار تین تلوار اور اس کے ساتھ ساتھ بورڈ بیشن مائی کلاچی روڈ مولوی تمیزن خان روڈ یہ تمام روڈ جو ہیں وہ چل رہے ہیں صرف شہرائے فیصل جو ہے جس پر شہرائے فیصل پر جب ریلی پہنچے گی تو اس کا ایک ٹریک بن کیا جائے گا دوسرا ٹریک بھی بن نہیں کیا گیا دوسرا ٹریک اس کو باہر ٹرافک کی روانی کو باہر رکھنے کے لیے اس کو رکھا گیا ہے جبکہ ایمبولنس کے لیے جو ہے وہ اور پولیس اور قانون آفر کرنے والے ادارے اور جو میڈیا ہے ان کے لیے جو ٹریک ہے اس پر ایک روڈ بنائی گئی ہے جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس راکتے سے وہ گزرتے ہوئے جلوس کو ریلی کو فالو کر سکتے ہیں اور اس طرح چل سکتے ہیں آج صرف محمود یہ بھی بتائی گا یہ جو ہم کنٹینر دیکھ رہے ہیں یہ وہی کنٹینر ہے یا نیا کنٹینر تیار کیا گیا ہے یہ بلکل وہی ٹریک ہے جس پر ثابت وزیراعظم محترمہ بین ازیر بھٹو سوار ہو کے جب ائرپورٹ سے باہر آئی تھی اٹھار اکتوبر دو ہزار ساتھ کو حملہ ہوا تھا اور یہ ٹریک جو ہے ڈیمیج ہوا تھا جس کے بعد یہ ٹریک جو ہے کیس پروپرٹی بنا بین ازیر بھٹو حملہ کیس میں جو سانہ ہے کارسات تقریباً تین بند تک یہ ٹریک جو ہے مختلف تھانوں میں بھونتا رہا جس سے بعد بلاور بھٹو درداری کی حدایت پر پاکستان پیپرس پارٹی کی قیادت نے اس کیس پروپرٹی کو دوبارہ حاصل کیا اس بلڈ پروف ٹرک کو دوبارہ اسی طریقے سے بنایا گیا ہے جس طرح صادق وزیراعظم محترمہ بین ازیر بھٹو کے دور میں تیار کیا گیا تھا ٹھیک ہے آسف محمود ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا یہ مناظر جو دکھا رہے ہیں آپ کے وہ مناظر ہیں جہاں ریلی کی قیادت کے لیے کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور اپنے کنٹینر پر موجود ہیں جن کے ساتھ پاکستان پیپرس پارٹی کی مرکزی قیادت بھی موجود ہے دوسرے جانبے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارکران کا جشن اس وقت جاری ہے اور بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں جس طرح سے آسف محمود ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے جو رورز ہیں وہ کھلے رکھے گئے ہیں اور جس طرح سے آج کے دن کبھی انتخاب کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پریشانی اور مشکلات کا سامنہ نہ کرنا پڑے کیونکہ عموماً جو سنڈے کا دن ہوتا ہے اس دن کوئی ٹی روانی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور کم ٹرافک ہوتا ہے سڑکوں پر تو لوگوں کو مشکلات کا سامنہ نہ کرنا پڑے جس طرح سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آسف محمود کے شارعہ فیصل پر ایک روٹ بند کیا جائے گا لیکن دوسرا روٹ کھلا رہے گا شہری وہاں سے اسے استعمال کر سکتے ہیں پارٹی پرچموں کی بہار ہے جیالے ڈھول کی تھاپڑ بھنگرے بھی ڈال رہے ہیں رکس بھی کر رہے ہیں اور آپ یہ وہ کنٹینر اس وقت دیکھ رہے ہیں جس پر پاکستان پیپس پارٹی کی مرکزی قیادت اس وقت موجود ہے انجم رشی صاحب آپ کی جانے پڑھتی ہوں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری ابھی دکھائی دے رہے ہیں پرجوش اور بالکل اپنی والدہ کے نقشہ قدم پر چلتے دکھائی دے رہے ہیں آپ یقیناً دوہزار ساتھ میں کراچی میں اسٹریلی میں موجود ہوں گے آپ نے کیا مناظر دیکھے تھے اور آج آپ کو کیا لگتا ہے بلاول بھٹو زرداری کا فیوچر کیا ہوگا یہ یقیناً جو ریلی تھی وہ بہت حیرت انگیز حد تک بہت بڑی ریلی تھی کہ سٹار گیٹ سے لے کے چھوٹا گیٹ سے لے کے اور پوری اشارہ فیصل جو ہے وہ کارساز تک آپ کو آدمی آدمی نظر آ رہے تھے اور پھر کارساز سے آگے بھی پھر لکی سٹار تک آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا کراؤڈ تھا اور یہ بہت بڑا کراؤڈ تھا اگزیکٹلی کراؤڈ کو بتانا تو میرے لیے پوسیبل نہیں ہے لیکن بہت یوز کراؤڈ تھا اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے وہ بعد میں دیکھنے میں نہیں آیا اور جو اس پہ خاص بات تھی کہ اس کراؤڈ کی جو مجورٹی تھی جو اکثریت تھی وہ مزدور طبقہ تھا وہ غریب لوگ تھے وہ لوگ تھے جن کے پاس دھولے وے کپڑے بھی نہیں تھے پھٹے وے کپڑے بھی تھے اور وہ لوگ تھے جو بند جوتے نہیں پہن پا رہے تھے غریب لوگ تھے جن کے پاؤں جوتے پھٹے وے تھے چپنے تھی اور وہ ڈاؤن ٹرادن تھے یہ ڈاؤن ٹرادن جو بینجیر بھٹو کے جلسوں میں اس میں بھی تھا اور تمام جلسوں میں ہوتا تھا ساتھ بینجی بھٹو کے جلسوں میں بھی اور ڈلف کا لی بھٹو کے جلسوں میں بھی WRT دیکھیں گز ڈون ٹرمڈ جو تھا یہ جو غریب آدمی ہے یہ میں نے ابھی عمران خان صاحب کی نوازشب کی رائلی دیکھیں ڈون این ٹرمڈ آدمی اور وہ غریب آدمی وہ گندے کپڑنوں والا وہ نظر نہیں آیا وہ اس میں ایک ٹیوب نہیں ہے اور وہ نہ تو عمران خان کے ساتھ اس طرح سے نظر آیا ہے نہ وہ یہ نوازشب کے ساتھ اس طرح سے pencils آئی کogramت اسلامی کے ساتھ اس طرح سے اب تو کافی عرصے سے جلوس نکلے ہی نہیں لیکن جو تھوڑے بہت نکلے ہیں ان میں بھی وہ نظر نہیں آتا تو وہ ایپسنٹ ہے اب یہ بات کہ وہ واپس بلاول بھٹو ان اس کراؤڈ کو جو پیپلز پارٹی کا اصل کراؤڈ ہے اس کو واپس لیا پائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی جو سیاسی جماعت ہے جیسے مل کلاس کی اور اپر مل کلاس کی سیاسی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے اور یہ تاجروں کی اور دکانداروں کی جو ہے یہ سیاسی جماعت جو ہے یہ نواز شریف ہے اور مسلمی نون ہے اسی طرح سے غریبوں کی اور مزدوروں کی جو سیاسی جماعت ہے جو ان کا سیاسی اتحاد ہے وہ پیپلز پارٹی کی شکل ہے لیکن پیپلز پارٹی ان سب کو ایکٹیو کر پاتی ہے نہیں کر پاتی یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا انجر رشی صاحب ابھی ہم لیاری چلتے ہیں جسے پیپلز پارٹی کا گڑ کہا جاتا ہے بڑی تعداد میں جیالے وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیاری والوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے سعاد بخاری ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں سعاد بخاری ایک زمانے میں لیاری میں ہم دیکھتے تھے کہ بڑی تعداد میں جیالے ہوتے تھے اور ایک کال پر پیپلز پارٹی کی لوگ سڑکوں پر موجود ہوتے تھے کیا آج بھی آپ وہی مناظر دیکھ رہے ہیں جی ایک مرتبہ پھر میں وہی مناظر دیکھ رہا ہوں جو آج سے کچھ سال قبل تھے اور پھر بعد میں لیاری میں کتنی ریلیاں نکالی گئیں وہ مناظر دیکھنے میں نہیں آئے لیکن بلاول بٹو زرداری چونکہ پہلی مرتبہ کراچی میں اتنی بڑی کسی ریلی سے کی قیادت کر رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں مرد خواتین بچے بڑے سبھی جو پاکستان پیپس پارٹی کے جیالے ہیں وہ آگئے ہیں میرے اقب میں یہ وہ کیمپ ہے لی مارکٹ میں جو لگایا گیا ہے اس سے قبل ہم ماری پور روڈ پر تھے لیاری کے بالکل داخلی راستے پر تھے وہاں رکس دیکھا اب یہاں پہ میں لی مارکٹ پہنچا ہوں یہ وہ مقام ہے جہاں جب بلاول بٹو زرداری بلاول ہاؤس سے نکلیں گے تو پہلا خطاب وہاں کرنے کے بعد دوسرا خطاب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مقام پر کیا جائے گا یہاں پہ جیالوں کا رج دیکھ سکتے ہیں اور خواتین جو ہیں وہ کیمپ کے اندر موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹی کا گڑ کہا جاتا ہے تیاریاں اگر دکھاؤں تو یہ ایک ٹرک ہے جس پہ سپیکر وغیرہ لگائے گئے ہیں اس قسم کے دو تین ایسے ٹرکس ہیں جو اطراف میں بھی گھوم رہے ہیں کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ بلاول کس مقام پر رکیں گے کہاں پر آکے خطاب کریں گے لہٰذا کافی بڑی تعداد ہے جیالوں کی لیاری کے رہائشیوں کی جو استقبال کرنے کے لیے بلاول بٹو زرداری کا یہاں موجود ہے اور یہ خاصا پسماندہ علاقہ ہے باوجود اس کے ہر شخص اپنے اپنے انداز میں استقبال کرنے کو تیار ہے بلاول بٹو زرداری کا اور انتظار کر رہے ہیں کہ بلاول بٹو زرداری یہاں پہنچیں ان کو اپنا دیدار کر رہے ہیں اور اپنا جو محبت ہے اس کا اضار کرنے کا انہیں مقام ملے ہیں مرکزی قیادت میں سے کوئی رہنما موجود ہیں پاکستان بی بس پارٹی کے یا صرف یہ کارکنان ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر موجود ہیں ریکس کر رہے ہیں جیشن منا رہے ہیں اور بلاول کا انتظار کر رہے ہیں جی بالکل یہ صرف وہ کارکنان ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سارا کام کرنے مصروف ہیں مقامی علاقائی لوگ ضرور ہیں کچھ چیئرمنز ہیں جو انتظامات کر رہے ہیں لیکن جو اصل قیادت ہے اور رہنما ہے وہ بلاول بٹو زرداری کے ساتھ بلاول ہاؤس میں ہی موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہی کافلے کی شکل میں یہاں پہنچیں گے ماری پور روڈ سے کھارا در اور پھر اس مقام پر اور یہاں پہ خطاب کیا جائے گا وقفے وقفے سے کیم پر بھی علانات کیے جا رہے ہیں کہ موٹر سائیکل اور غیر متعلقہ گاڑیوں کو یہاں کھڑی کرنے کی جات نہیں ہے کچھ در قبل رینجز کی نفری بھی یہاں پہنچی تھی تو سیکیورٹی کے بھی اچھے انتظامات ہیں لیکن کوئی بڑا رہنما اب تک لیاری نہیں آ سکا ہے مقامی قیادت موجود ہے اور جیالے ہیں جو استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہیں ٹھیک ہے بخاری ہمارے ساتھ رہے گا شاکت بلچہ صاحب جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ لیاری ہمیشہ سے گڑ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور وہاں پر جیالوں نے ہمیشہ ایک کال پر جو ہے وہ لب بیک کہا ہے آج بڑے عرصے کے بعد میں دیکھ رہی ہوں لیاری میں یہ مناظر جسے کہا جاتا ہے کہ ایسا علاقہ جہاں پر سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں جس کے ہم نے پہچانی گولیاں اور بم دھماکے بنا دیئے ہیں وہاں لوگ بے خوف ہو کر نکلے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری اس کا مطلب لوگ کی ان کی ایک کال پر جو ہے وہ موجود ہیں اس کا جواب میں آپ سے لوں گی بسا صاحب لیکن اس کا نصار خوڑو صاحب جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں ریلی کیشن کا سے ذرا پہلے وہ سنتے ہم آپ سب کے آج کارشی میں سیاہے سکاہے ہیں وہ یا آجی ڈالے گے وہ ہم نے آجی ڈالے گے وہ خلقائے گے ہم نے خلافت کو جو صاحب کا خطاق دبائے گے آگے بڑھے گے اور ان کا آپ کی کچھ پاٹی کو پسا کریں گے خوش چھو یہ کانی ہے یہ کانی ہے جو صاحب البحہ کум modular یہ کانی ہے کیا ہم موسیقی کل ہی شکر کربلا کا سویاں منایا اور یہ کی ہمارا ایمان ہے کہ جہاں جہاں ظلم کے حلاف جم ہوگی وہاں وہاں کربلا کا میدان سے کل ہاں کلہ ساز کی اشدیعوں کو کلہ جلسadores بیٹی آئی کی تھے ٹھونڈ اور غور legislators گوڑن کو پوٹو کی بیٹی آئی تھی کراچی کو منتظر کیا کراچی جہاں پورے بھوستے ہیں کراچی جو بھری پرور شہر ہے کراچی جو سندھ کے تاج میں کوئی نور ہے کراچی جو پاکستان کا دل کا تھکن ہے کراچی جو قائدِ آزم کا شہر ہے کراچی جہاں شہید موکرمہ بینزیر بھٹو پیدی ہوئی تھی کراچی جہاں میں نے چلنگ دیا شہید موکرمہ بینزیر بھٹو بڑے امیدے ساتھ دیکھ آئے وہ پاکستان کے عوام کی امیدے پت کر لوٹ آئی تھی وہ ہمیں آزادی دینے آئی تھی آزادی آمریت سے آزادی تیشت کردی سے آزادی خربت سے آزادی پیرزگاری سے آزادی اس کسے پھٹے نماز سے آزادی آزادی صدبان و براتی کی سیاست سے آزادی فرقہ پرسی سے آزادی مذہب کے تھکے داروں سے اٹھارہ کو پر دوزو ساتھ شہید موکرمہ بینزیر بھٹو کی جمہوری کاروں پر کیا گیا حملہ دنیا کی تاریخ میں اب تک کسی بھی سیاسی پاٹی کے خلا سب سے بڑی تیشت کردی ہے آز تک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی تیشت کروا کیا ہے جس میں ہمارے 177 کانسار شریف اور 630 کی زخمی ہوئے یہ حملہ عبان کی انگیلوں پر کیا گیا تھا میں سلام پیش کرتا ہوں ان بہادر جان ساروک جنہوں نے جنہوں نے دنیا میں بہادری کی مسئل کائیں کی دنیا میں بوم دماغین کی بار لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں مگر پاکستان لوگ دماغین کی طرف دورتے ہیں اور پوری دنیا کو دکھتے ہیں اور اپنی ہیر کو بناتے ہیں یہ میرا پاکستان ہے سلام پاکستان ہے ہوتو کی بیٹی ہوتو کی بیٹی او بے نبیر او ناہ دو داری اور ناہی پیچھے ہاتی اور واخ کی اندھیدوں کو ذرکاتی رہی ٹونٹی سیبھت دیسیمبر دوہ در ساتھ بی بی شہید کو شہید کر کے وہاں کی عزید سمجھتے تھے کہ اب انہیں لڑکانے والا کوئی نہیں ہوگا مگر یہ ان کی بھول ثابت ہوئی یہ ہو کبھی نہیں سیکھیں گے دیمی کا بیٹا آج تک زندہ ہے دیمی کا آصف آج تک زندہ ہے دیمی کے جہلے زندے ہیں یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہاروں کے ہر گھر سے فٹو نکلے گا خون کی بازی ہے آرہ خون کی بازی ہے مرکہ پیدی کی شہادت کے باوجود میں نے چمہوریت بہترین امتقام فرمائے تنہا لگایا تھا سیدھر صدی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان خطے کا نارے لگایا تھا مول کو بچایا ہمیں ایک آمیر کو نکالا جمہوریت بہا کی سواپ میں پاکستان کا پچھل لہنایا پیلنسی ایڈن کام سپورٹ پروگرم بنا کر خورت کے خلاف پہلے قطم اٹھایا سی پیک اور ایران پاکستان گاس فائل لائن جیسے منسوں میں بنا کر ہم نے پاکستان کو درمکی کے راستر پڑھتا نارے بھٹو نارے بھٹو نارے 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 بھٹو نارے نارے بھٹو تمام ہیں lux gấp یا اللہ یا رسول 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 یا رسول یا رسول مراج بولا � Love Под stove ٹوڈوڈا جب بچہ بی بولا چبی بھی بولا چوی بھی بولا حوام بھی بولے مصور بھی بولے غسائر بھی بولے تلکہ بھی بولے ہمچب کا لیدر ہمچب کا لیدر ہمچب کا لیدر موسیقی موسیقی یہ پیسہ پانی ہے پیسہ پانی موجوں کی زوانی موجوں کی زوانی بی بی کا بیٹا آصف کا دولارا بھٹو کا وارش ہے لیڈر ہمارا ہے لیڈر ہمارا ہے لیڈر ہمارا گلگت میں دیکھو مہران پکارا پنجاب پکارا بالوچ پکارا کے پی بھی پکارا کے پی بھی پکارا کشمیر کا سہارا ہے لیڈر ہمارا ہے لیڈر ہمارا تیرے ساتھ چلیں گے پروانے تیرے دیوانے تیرے تیرا نام کریں گے تیرے ساتھ چلیں گے ہاں جان بھی دیں گے ہاں جان بھی دیں گے تو لیڈر ہمارا تو لیڈر ہمارا ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوگی ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوگی ہم ہم کامی ساتھ چلک شکار بھی ہوئے مگر مگر بھیانہ شریف صاحب آپ مولد کو تبہائی کی راستہ پر لے کر چل رہے ہو لوگ مایوس ہیں اتنے مایوس ہیں اتنے مایوس ہیں کہ شیر کا شکاری کا تھے کا یا شیر کا شکار کا تھے کا ایک کھلاری کو دیا گیا ہے موسیقی اس اس بچکانہ اس بچکانہ اس بچکانہ اپوزیشن نے اس بچکانہ اپوزیشن نے نواز شریف کو اور مضبوط ہوگا ساتھیوں آپ مایوس نہ ہو ہم اس کو ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو تیر کمان سے نکل گیا ہے پھٹو میدان میں آگیا ہے بیوی کا بیٹا آپ کے درمیان میں ہے میں سندھ میں موسیقی 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 تبدیلی لیایا ہوں میں پارٹی میں تبدیلی لیا رہا ہوں اور انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ دیں گے اگر آپ میرے ساتھ دیں گے اگر آپ میرے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم ملکر ہم ملکر پاکستان میں بھی تبدیلی لیا آئیں گے اسی تیرے مٹھی آلے ہو سارے جب تُو نرالے ہو اسی تیرے نالے ہائے کے ناس سوڑا ہم مل کر ہم مل کر شہید موطرمہ بینظیر پھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کریں گے ہم مل کر آزادی لیں گے آزادی دیشت کردیس آزادی کشمیریوں کے لیے آزادی غربت سے آزادی بیرزگاری سے آزادی جہالت سے آزادی فرقہ پرستی سے آزادی مذہب کے تھکے داروں سے اور ہاں آزادی تخت رائیون سے ہم نارا مارے ہم پرچم تھامیں پھر نکلا سورج پھر ہوا سویرہ آئین امانت ہم بیٹے کس کے یہ مجمع کس کا دیوانے کس کے پروانے کس کے ہم سپھائی کس کے ہم جوان کس کے ہم پوچھ کس کے یہ جان کس کی ہر الیکشن ہوگا ووٹ کس کا اب تیر نشان ہے حیسند کا نعرہ پنجاب کا نعرہ پلوچ بھی ہوا پشتون کا نعرہ کشمیر کا نعرہ یہ شہر کراچی یہ حکومت کس کا یہ سی ایم کس کا یہ سی ایم کس کا میں نوازہ کس کا اب کام ہوگا اب نام ہوگا تم بیٹے کس کے تم بیٹی کس کی ایک جان سے بیٹا ایک پھول سے بیٹی اب لے گا بدلہ اب بدلہ لے گا قاتل نہ بچے گا جو خون بہا تھا ہم انتقام لیں گے یہ جان کس کی یہ زبان کس کی یہ جان کس کا یہ نعرہ کس کا جیئے بھٹو یا اللہ یا رسول 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 اب سب کا پھوچھ رکھتے ہیں ابھی ہم نکلیں گے ہم پورا کراچی گلدورہ لیں گے اور مرزا اور کارزاز پر فتم کر لیں گے ساڑے ملک دی اچھانے ساری قوم دا مانے وہ کتے ساڑی جانے ہائے کہ نہ سنا لگتا نہیں کوئی تیرے ورکا بلاول بھٹر زرداری نے خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بچکانہ اپوزیشن سے نواز شریف مضبوط ہوں گے آپ ساتھ دیں تو پاکستان میں تبدیلی لیں آئیں گے بلاول بھٹر زرداری کا مزید کہنا تھا کہ سپن میں اور پارٹیاں بھی موجود ہیں لیکن ہم تبدیلی کا نعرہ بلند کر رہے ہیں اور تبدیلی لا رہے ہیں بلاول بھٹر زرداری کا مزید کہنا تھا کہ بی بی کے جیالے زندہ ہیں بی بی کا بیٹا بلاول آپ کے سامنے موجود ہے تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا بی بی کا ذکر کرتے ہوئے بلاول بھٹر زرداری آپ دیدہ ہو گئے اور بلاول بھٹر زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ بین ازیر پاکستان کی عوام کی امید بن کر آئی تھی آج بی بی کا بیٹا زندہ ہے آپ کے درمیان موجود ہے بی بی کا آصف زندہ ہے آپ کے درمیان موجود ہے جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں وہاں آواز بلند کریں گے بین ازیر پھٹو نے ملک کی واپسی پر تبدیلی کنارہ لگایا بین ازیر کے ہی کارز پر حملہ کیا گیا اور یہ عوام کی امیدوں پر حملہ تھا شہید بی بی کے مشن کو آگے لے کر جائیں گے بلاول بھٹر زرداری نے بڑا ہی زبردست خطاب کیا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے اپنے کارکنان کو موٹیویٹ کیا کہ ہار نہ مانے آج ہم آپ کے درمیان موجود ہیں ہم نے اپنے لوگوں کے لئے قربانیاں دی ہیں میرے خاندان نے قربانیاں دی ہیں حتیٰ کہ اپنی ماں کو بھی وہ قربان کر چکے ہیں شہادت کا ردبہ انہیں ملے اسی بات پر وہ آپ دیدہ بھی دکھائے دیئے انجم رشی صاحب آپ کی جانے بڑھوں گی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک وقت تھا جس وقت بین ازیر بھٹو اسی کنٹینر پر موجود تھی جس پر انہیں شہید بھی کر دیا گیا تھا آج بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں ایک بڑا چیلنج ہوگا بلاول کے لئے اس طرح سے سڑکوں پر نکلنا کیونکہ پہلے انہوں نے یہ سب چیزیں اس طرح سے observe نہیں کیوں گی اس طرح سے دیکھی نہیں ہوں گی وہ شروع سے باہر رہے تو ایک چیلنج تو ہے ان کے لئے آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول اس چیلنج کو بڑے openly accept کرتے دکھائے دے رہے ہیں آج کی تقریر کے بعد دیکھیں پاکستان کی political leadership میں شوکت بسکار نے بھی کہا تھا کہ باقی لوگ بھی ہیں دیکھیں حمزہ شریف صاحب بھی ہیں اور مونس الہی صاحب بھی ہیں اور بھی ہماری leadership کے مریم نواز بھی ہیں بلاول ایک تو یہ ہے کہ پروپرلی ٹرینڈ ہے اکس فورڈ سے پڑھ کیا ہے اکس فورڈ کا مطلب جو ہے وہ آج سے ساڑھے ساتھ سال پرانی ایک درزگاہ ہے اور اکس فورڈ میں انہوں نے گورنمنٹ پڑھی ہے پھر ان کی ٹریننگ ہے بینجید بھوٹو کی ٹریننگ ہے اور پھر خود آسف زرداری جن کے بارے میں ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے بھی کہا جو ان کے مخالف ہیں کہ آسف زرداری جو ہے وہ تو ان سے بات کرنا جو ہے وہ پولیٹکس میں پی ایج دی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت ہائیلی ٹرینڈ ہے ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہے ہائیلی کوالیفائیڈ ہے اور پھر جنگ ہے اور بہت انرجیٹک ہیں اور ابھی تک وہ باہر آئے نہیں اور صورتحال یہ ہے کہ جب سے 2008 سے جو ہے جب سے طالبان ایکٹیو میں طالبان کو صرف اور صرف پیپلز پارٹی نے فرنٹ پہ آگے چیلنج کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ میاں نوازشیب نے طالبان کو چیلنج کبھی نہیں کیا اور وہ طالبان سے باتشیف کرنا چاہ رہے تھے وہ صلاح کرنا چاہ رہے تھے اور چودری نسار علی جو میاں نوازشیب کے رائٹ ہند ہے وہ تو حکیم اللہ مسعود جو طالبان کے لیڈر ہیں ان کی موت کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے تھے بلکہ وہ ان کے ساتھ ایک اپنے آپ کو دوری ظاہر نہیں کرتے اور عمران خان نے تو ابھی طالبان کے جو استاد ہیں مولانا سمی اللہ خان ان کو تیس کروڑ روپے دیئے ہیں اور وہ طالبان کے ساتھ ایک ریلیشن رکھتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے ایسی تنظیر ہے جس نے طالبان کو پہلے دن سے چیلنج کیا اور بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے پہلے طالبان ہی کو چیلنج کیا تھا اور طالبان ہی نے انہیں جو ہے ان کے حملہ کیا یہ درست ہے کہ طالبان کو چیلنج کرنے والے اور جو طالبان کی چیلنج کرنے کا نیریٹیو ہے وہ صرف تیپلز پارٹی کے پاس ہے اب تک کل تو نیا ہوتا ہے اس کا مجھلی بتا اور انجم صاحب جو کائے صاحب بات کر رہے ہیں یہ آن ریکرڈ موجود ہے یہ بات جو انجم صاحب نے کی کہ کسی طرح سے بھی اپوزیشن اس طرح کی نہیں دیکھی گئی جتنی اوپن لی پاکستان لیپلز پارٹی نے نام لے کر کہی اور آپ کا حساب سمجھتے ہیں اس کا خمیازہ بھی بکتا ہے پاکستان لیپلز پارٹی نے ہاں وہ تو ٹھیک ہے بڑی ساتھیں بھی ہوئی ہیں اور بڑے لوگ وقت میں ان کی تقریر کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں تقریباً آج جتنے نعرے لگائے ہیں جناب بلاول بھٹو نے وہی نعرے ان کے نانا شہید زرفکار لی بھٹو بھی 99% نعرے ان کے بھی یہی تھے ایک نعرہ تھا ان کا جس کو وہ کہتے کہ اسلام ہمارا دین ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے یہ ہمیں یامی سنگھ نظر آتا ہے اور جو یہ نعرہ تھا اور اگر آپ دیکھیں کہ جو اس ملک کی ورکنگ کلاس اس کا ذکر انجم صاحب نے کیا وہ جو بغاوت لیڈ کی تھی انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں عوام اور میسز کے نمائندے ریاست میں داخل ہوئے 1968-69 کی مومنٹ کے تحت اور وہ اندر آئے آج سب سے بڑا کرائسز کیا ہے فرسٹ ورل دیکھ لیں ہمارے لکے دیکھ لیں اب لوگ یا ایکسٹریم رائٹ کی طرف جا رہے ہیں یا ایکسٹریم لیفٹ کی طرف جا رہے ہیں امریکہ ہو آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں برنی سینڈر کو دیکھ لیں برطانیہ ہو آپ جو ہے اس کو دیکھ لیں جو جرمی کوربن کو دیکھ لیں تو جو انجم صاحب نے بات کی ہے کہ ایک انکلیمڈ کانسیچوینسی ہے ان لوگوں کی جو مرے تھے محترمہ بینظیر بھٹو 18 اکتوبر 2008 کو جن کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی اور جن کے کپڑے نہیں تھے وہ انکلیمڈ کانسیچوینسی جو ہے وہ جتنے فلسوے ہیں ایسن اقبال صاحب کا فلسوہ دار صاحب کا فلسوہ یہ سے پہلے پیپلز پارٹی کے جو بزرائے خزانہ ہے ان کا فلسوہ اس سے وہ ٹیپ نہیں ہوگا اب بڑا سوال ہے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کانسیچوینسی کلیم کرنی ہے تو آپ کے دو چیلنج ہے ایک چیلنج یہ ہے کہ یہاں کی موفیوزی اور کارٹلز کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑنا ہوگا اور عالمی جو کارٹلز ہیں جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان سے بھی لڑنا ہوگا it's a mehmat task کیونکہ just talk cannot do the miracle تو یہ اب تنکریٹ کیا ہے اس لیے عمران خان کے پیچھے اس ملک کی ورکنگ کلاس نہیں آئی کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے تو آخر میں یہ یہی پہ حل ہوگا جی دنکھا بسرہ صاحب نے بات کیے بسرہ صاحب کی جانب میں اس بات کو لے کے بڑتے ہیں بسرہ صاحب قائل صاحب نے کہا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنا ہوگا مقابلہ کرنا ہوگا جو مرکزی قیادت یا ہم کہیں بڑی سیاسی جماعتوں کی جو قائد ہیں ہم کہتے ہیں کہ بلاول کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے کہ وہ انکل انکل کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو یہ بھی ریلیٹیو آتا ہے بسرہ صاحب پارٹی کی جانب سے کہ وہ ان کو ریسپیکٹ کرتے ہیں ایک تو ایج جیفرنس ہے یقینا پھر سیاست میں ایکسپیرینس کا بھی ڈفرنس ہے تو کیا بلاول اتنے ساؤنڈ ہو کر میدان میں اس سب اتر چکے ہیں کہ وہ ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہیں یا جس طرح سے کل ریمان ملکنزی لندن نے پریس پانس کی اور کہا کہ نیکس پرائی منسٹر اس بلاول سمشہ ایک تو رخ وہ ہے ایک کچر وہ ہے جو میرے دنوں سینئر دوستوں نے پیش کی میں کب خورت کروں لیڈر بنایا نہیں جاتا لیڈر پیدا ہوتا ہے مچھلی کو کوئی پانی میں تیر نہ نہیں سکھاتا گزارش یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو ان کے اندر خون ہے وہ کس کا ہے آپ ذرا تھوڑا ان کے ذرا خاندان کو دیکھیں ایک وہ پوری لیگیسی لے کر چل رہے آنگے اور واحد پاکستان پیبلز پارٹی ہے میں پوری دنیا انگندر ایسی کوئی پارٹی کی مثال آپ نہیں دے سکتے چلیں آپ اپنے کمپیریزن کر لیں سب کانٹیننٹ میں آپ انڈیا میں چلے جائیں آپ ادھر بنگلہ دیش میں چلے جائیں اور ممالک کو لے لیں وہاں پر میں سمجھتا ہوں پاکستان پیبلز پارٹی کی لیگیسی ایسی لیگیسی ہے جو کہ صرف اور صرف گھومتی ہے کن کے اوپر ہیو نوٹس کے اور بلاول بھٹو آج جو عظم اور جو پرچم لے کر نکلے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج جن حالات میں گرا ہوا ہے اس کو وہی لیڈریشپ باہر نکال سکتی ہے جس کا ویژن کلیر ہو جس کی سوچ کلیر ہو اور آپ دیکھ لیں کہ پہلے دن سے اٹھائی سال کے نوجوان نے کیا نعرہ لگایا کہ دہشتگردوں کا جو یار ہے وہ غددار ہے یہ دہشتگرد نہ ہمارے ہیں یہ نہ انسان ہیں نہ مسلمان ہیں بلکہ یہ کافروں سے بتتا رہے ہیں یہ کس نے نعرہ لگایا بلاول بھٹو نے جبکہ دوسرے دو لیڈر آن کا ذرا میں آپ کو روحیہ سامنے لکھے دوں خان صاحب نے کیا کہا خان صاحب نے کہا ہمیں ان سے ڈائلاغ کرنے چاہیے ہمیں ان کو کے پی کے اندر دفاتر کھلوا کے دینے چاہیے ہمیں ان سے معامل دیکھیں نا اچھا پھر میان نواز شریف صاحب کیا کنڈکٹ تھا ان کو جہاز تک فرام کیے گئے یہاں پہ میان شباز شریف کہتے رہے کہ یہ ہمارا اور طالبان کا ایجنڈا ایک ہے میاں نواز شریف ابھی جیسے انجم صاحب نے کہا وہ رو دیئے بیس اللہ محسود کے لیے لیکن وہ دہشتگرد جنہوں نے ہمارے دو لاکھ معصوم لوگ کو شہید کیا ہے وہ ہی جان سکتا ہے جس کا اپنا اس کے اندر گیا ہو پاکستان پیپلز پارٹی تو شہید بی بی کو گوا دیا ان دہشتگردوں گاتوں اس نوجوان کا عظم دیکھئے کہ جب وہ نکلے ہیں دے ون سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان دہشتگردوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہمیں ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی بات کرنی ہے اور ابھی بھی میں سمجھ دوں پاکستان کے اندر اگر کوئی لیڈرشپ مستبل کی ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے جو لیول کے لیڈر ہیں وہ تب سیونٹیز میں چلے گئے پاکستان کو ایک نوجوان دلیر اور بھی میں نے کیادیت کی ضرورت ہے اور آپ نے ایک جو بات کہی انکل والی دیکھیں رمیشہ بات یہ ہے جتنے لوگوں نے بلاول صاحب کی والدہ شہید بیوی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے وہ کیا لگتے ہیں بلاول صاحب بلاول صاحب ابھی ٹونٹی سیون ٹونٹی ایٹ کے ہیں وہ اچھا آپ خان صاحب کو لے لیں آپ الطاف کو لے لیں آپ میاں صاحب کو لے لیں آپ کسی عبدالولی خان صاحب کو لے لیں آپ کسی بھی لیڈر کو لے لیں وہ ان کے سب انکل ہیں اچھا احترام کے ساتھ ان کو انکل کہہ دیا اس میں کوئی براہی نہیں ہے اور وہ انکل لگتے بھی ہیں رشتے میں ان کے اب میرا سپوز انجم صاحب کا اگر بچہ ہوگا مجھے انکل ہی کہے گا نا مجھے بھائی تو نہیں کہے گا اس لیے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا کہ انہوں نے انکل کہہ دیا یہ تہذیب کی بات بھی ہے یہ وہ ٹریننگ کی بات ہے جنہوں نے شہید بی بی سے لی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شہیدوں کا کافلہ جس عظم سے نکلا ہے اور سب سے بڑی بات میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ آپ اس نوجوان کا عظم دیکھئے جس کی والدہ جب وہ 20-22 سال کے سے انہوں نے رخصت ہو گئی ان کے ہاتھوں میں چلی گئی اب بچے جوان نہیں ہوئے آج پھر ان کا بچہ اسی سانے کارساز میں جہاں پر میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں جب سانے کارساز ہوا رہاں کیا میں اس آئی ویٹنس ہوں کہ بی بی کے سامنے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا 177 لوگ چہید ہو گئے انجم صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اتنا بڑا واقعہ دلیاں کی تاریش میں نہیں ہوا ہم بلاوالوس واپس گئے وہاں پر ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے بی بی اندر چلی گئے بی بی فرائش رہاں پھوکے باہر آئیں بی بی کے آنکہ سوجی ہوئی تھی جب ہم سب لوگ نے کہا بی بی آپ کی زندگی کو خطرہ ہے آپ باہر نہ نکلیں ہم نکلتے ہیں اور وہاں سے ایجنسیز کے لوگ بھی پولیس کے لوگ بھی سب نے کہا بی بی آپ باہر نہ نکلیں مجھے وہ تاریخی فکرہ یاد ہے بی بی صاحبہ اپنا رخ مو مول لیا اور کہنے لگی جس نے چلے جانا ہے چلے جائے میں نے اور شہیدوں کے دھروں میں بھی جانا ہے مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنی قوم کے لیے اپنی زندگی دینی ہے اس لیے میں پاکستان باپس آئی ہوں آج ان کا بیٹا اسی مشن کو اسی سوچ کو اسی فلسفی کو اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم لوگ اگر شہادتیں لیے ہیں ہم اگر فنسیوں پر لٹکیں انشاءاللہ بلاول صاحب اور یہاں کو آپ بتاؤں یہ آغاز ہے جیسے اما بکائی نے کہا یہ بگننگ ہے اس نوجوان کی جس نے پورے پاکستان میں نکلنا ہے ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہے میں وہ بھی بتا دوں آپ کو اگلا سٹیپ ہمارا ہے پنجاب بلاول صاحب اسی طرح کافلے کی قیادت کرتے ہوئے سندھ سے انٹر ہوں گے روجنوبی پنجاب اور انشاءاللہ پورا پاکستان ہوگا اور پارٹی ہم نے دیکھا کہ پیبرز پارٹی ہمیں سے ایک ایسی جماعت رہی جس سے پاکستان بھر میں جو کارکران ہیں جس کے موجود ہیں جس طرح سے میں نے سوال کیا تھا بسرا صاحب سے بھی بلاول نے ابھی سیاست میں جو تمام سیاستدان ہیں ان سے ایکسپیرینس پر بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس پر بہت زیادہ ہے عمر میں بھی بڑے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اوپوزیشن اس طرح سے در پائیں گے جس طرح سے جیگر سیاستدان کرتے رہے ہیں یہ ایک پینڈلی اوپوزیشن ہم دیکھ رہے اس وقت بلاول بھٹو ینگ ہیں لیکن بلاول بھٹو تعلیمی آفتہ ہیں اور دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو کی ٹیم بہت سٹرونگ ہے پیپلز پارٹی کو جو ایکسپیرینس ہے سٹیبلشمنٹ سے لڑنے کا اوپوزیشن سے لڑنے کا وہ تو اتنا زیادہ ہے کہ جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تب ہی لوگ کہتے ہیں کہ تے بہیو لائک نیندی اوپوزیشن تو وہاں تو میں ایس سچ کوئی مسئلہ نہیں دیکھتی لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے صرف شروعات نہیں کی ہے انہوں نے ایک بلو پرنٹ لیا ہے پیپلز پارٹی کی نئی شکل کا اور اس میں جو باتیں انہوں نے بہت اہم کہی ہے وہ ہے فیڈل کیاریکٹر پیپلز پارٹی کا جس کو وہ ریوائیف کرنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے ایک نومک ایمباورمنٹ کی بات کی ہے جو پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی طاقت تھی نوکریوں کی بات کی ہے روزگار کی بات کی ہے ریلیجس ٹولرنس کی بات کی ہے ایکسٹریمزم کے خلاف بات کی ہے اور پھر جو دیرے خالے جو سب سے بڑی چیز آج ہمیں نظر آئی ہے جس طرح انہوں نے کہا بھٹو کا نواسہ کون ہے آپ کا ووٹ کس کا ہے آصف زندہ ہے بھٹو کا بیٹا زندہ ہے انہوں نے بھٹو کی جو لیگیسی ہے اس کو ریوائیف کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک بات رنشا جو مجھے اس وقت میں ہم کی تقریر دیکھ رہی تھی تو مجھے یاد ہے دو ہزار ساتھ کا اور جب بی بی کی شہادت ہوئی اور کس طرح ہم سب ہل گئے تھے تو مجھے ایکچولی میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ بھٹو کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کیونکہ جن لیڈرز کے پاس اور جن جماعتوں کے پاس عوام کی ایکچول سپورٹ ہوتی ہے وہ پاکستان میں کچھ لوگوں کیلئے خطرے کی گھنٹی بن جاتے اور صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی تو میرا تو واقعی آج بھٹو کا دیکھ کے کہا کہ اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سعیہ آجم صاحب آپ نے بھی وہ چیزیں دیکھی ہیں اور جس طرح سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہی اس ٹانس میں بلکل دکھائے دی رہا ہے بلاول سڑکوں پر موجود ہیں حالانکہ آسان بات نہیں ہے جن علاقوں میں انہوں نے دورہ کرنا ہے جس اگر لیاری کی بات کی جائے جسے گھڑک آ جاتا ہے جہاں پر ڈیشپ گردی بھی ہوتی رہی ہے بڑا ایک تریکل ایریا ہے آپ چیزیں کسی سمجھتے ہیں تو ایسے علاقوں کا چناؤ کرنا ہے تو عام لوگوں میں جانا گھلنا ملنا بلاول کے لیے ایک تاف تاس نہیں ہے اس وقت کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ بھی ایک بڑی چیز ہے وہاں پر جو سیکیورٹی تھریٹ بھی ایک بڑی چیز ہے وہاں پر جو بلاول کو ہے وہ پانکستان نے کسی کو دنیلی ہے ہائیس سیکیورٹی اگر تو تھریٹ ہے کسی کو تو بلاول بھٹو ہے کیونکہ طالبان نے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بہت واضح طور پر کہا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کو الیکشن کمپین کی اجازت نہیں دیں گے اور اس صورتحال میں مسلمی نون اور تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جو ہے ان کو اجازت تھی طالبان کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ ریلیز نکار رہے تھے یہ جلوس نکار رہے تھے یہ لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہے تھے الیکشن کمپین کر رہے تھے اور آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن میں بوٹ مانگا ہی نہیں پیپلز پارٹی تو بہار آئی ہی نہیں پیپلز پارٹی نے تو کسی سے کہا ہی نہیں پیپلز پارٹی کو تو طالبان نے ایسا تھرڈ دیا ہوا تھا کہ جو ہی نکلیں گے اور وہ حملہ کر دیں گے اور انہوں نے حملہ کیا انہوں نے بیرزیر بھٹو کی جان لی انہوں نے جو ہے یہ اٹھارہ اکتوبر ٹو تھاؤزن سیون میں ساتھ سو سے زیادہ لوگ زخمی کیا ساتھ سو سے زیادہ لوگ زخمی کیا ساتھ سو سے زیادہ شہید کیا طالبان نے تو اب تک جو تھرڈ ہے وہ بلابل بھٹو کا اور میں نے اپنے کانوں سے بہت سی خاص طور پر عورتوں کو بردوں کو بھی اور عورتوں کو خاص طور پر بھی جب وہ بلابل کی شکل دیکھتی ہیں تو وہ یہی کہتی ہیں جو ڈاکٹر حما بکائی کیا رہی ہے اللہ اسے اپنے حبز و امان میں رکھا بلکل خطرہ ہے بلکل خطرہ ایڈ کروں باقاعدہ جو پارٹیاں تھی اے این پی جماعت مکم اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے دفاتر پر دورن دوہزار تیرہ کے دوران حملے ہوئے یوسف روزار گلانی صاحب کے بیٹے کو کنڈ اپ کر لیا گیا سلمان تاثیر صاحب کو شہید کر دیا گیا اور باقاعدہ جو لیٹرز دیئے گورنمنٹ کی طرف سے سیٹ اپ تو انہوں نے کہا کسی صورت میں ان کا یہ تریٹ ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ واحد جماعت ہے پیپلز پارٹی جو سٹانس پیپلز پارٹی کی قیادت اور بلاول صاحب نے آ کر لیا وہی سٹانس لیا جو شہید بی بی صاحب نے لیا تھا ان کو للکارا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے جب بی بی صاحب کو یہ کہا گیا تھا انہوں نے باقاعدہ آپ کو یاد ہو گئے کہ درافٹ کو آ دی تھی بسیت کہ یہ یہ میرے مجھے خطرہ مجھے واپس زندگی میں شہید کر دیا جائے گا ان کو پتہ تھا اس بات کا اس کے باوجود وہ پاکستانی ہے آج بھی بلاول صاحب پاکستان کے اندر واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے میں چیلنج کے ذائب کہتا ہوں دونوں ماشاء اللہ سینئر دانشوار بیٹے ہیں زیانگار بیٹے ہیں یہ نہیں کہ میری پارٹی ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو سٹانس پاکستان پیپلز پارٹی کا اور میں سمجھ رہا ہوں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کو آج بھی دہشت گردی ہے آج ہماری اگر ایکانومی آگے نہیں جا رہی ہے آج ہماری اگر غربت ہے مہنگائی ہے حالات کیا ہے کوئی فریلی موگ نہیں کر رہا کوئی یہاں پر انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آئے دن بم گماکی ہو رہے ہیں ہماری فوج کو شیر کیا جا رہا ہے سکولوں میں ہو رہے ہیں مسجدے محفوظ نہیں ہیں مندر محفوظ نہیں ہے تو ان حالات میں حال یہی ہے کہ بندے کو پوری حمد کے ساتھ طاقت کے ساتھ ان دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے آراج بلاول صاحب جو اٹھارہ اکتوبر کو نکلے ہے خاص طور پر کیونکہ اٹھارہ کا واقعہ ہوا تھا سولہ کم نکلے اس کا میسج کیا ہے اس کا میسج یہ ہے کہ ہمارا جینا مرنا اس دھرتی ماہ کے ساتھ ہے تم جتنے لوگ ماروگے تم کتنے بھٹو ماروگے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا آج بلاول بھٹو زہنڈاری نے اپنے خطاب میں لگا بھی دیا سعاد بخاری کی جانتے ہیں لیاری میں اس وقت موجود ہم نے سیکیورٹی کی بھی بات کیے ذرا ان سے صورتحال جانتے ہیں سعاد بخاری اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ لیاری میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ بلاول نے وہاں پر بھی کسی کیمپ میں آ کر خطاب کرنا ہے کسی کیمپ میں نہیں بلکہ اس مقام پہ اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہیں خطاب کرنا ہے لیاری کا یہ علاقہ ہے لی مارکٹ جہاں پہ کیمپ لگایا گیا ہے اور متوقع ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس مقام پہ پہنچ کے یہیں اپنے کارکنان اپنے جیالوں سے خطاب کریں گے سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں اگر تو سیکیورٹی کے سخت انتظامات ریلی کے تمام روٹس پہ ہی کیے گئے ہیں لیاری میں بھی نظر آئے ہیں رینجرز کا وقفے وقفے سے گشت بھی جاری ہے پولس بھی موجود ہے لیکن یہاں پہ ہر دوسری گلی سے لوگ داخل ضرور ہو رہے ہیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے چیکنگ کا کوئی خاصا نظام نہیں ہے کچھ دیر قبل یہاں پہ یہ اعلان ضرور کیا گیا تھا کہ موٹر سائیکلز کو یہاں آنے کی جاہت نہ دی جائے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ موٹر سائیکلز ہوار افراد کو یہاں آنے کی جاہت نہیں ہے اب ہم جیالوں کی بات کریں تو اب وہ دیکھیں مقام پہ پارٹی کے طرحنے پارٹی کے گانے جیسے ہی سے چلتے ہیں یہ جیالیں ہیں جو رخص میں مصروف ہیں اور پارٹی پاکستان بھی بس پارٹی کے گانوں اور نقموں پر رخص کر رہے ہیں یہ اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گول دائرہ بنا کے اگر میرے کیمرہ میں آگے آ سکیں تو یہاں پہ رخص کا سلسلہ جاری ہے اس میں کچھ نوجوان بھی شامل ہے اور ساتھی ساتھ بڑی عمر کے افراد بھی ہیں اور ہم آپ کو ایک مناظر دکھائیں یہ دو بکرے لائے جا رہے ہیں یہ ستکے کے لیے لائے جا رہے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد ان دو بکروں کو یہاں پہ زبا کیا جائے گا یہ ستکے کے لیے لائے گئے دو بکرے ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے کہ بلاول گھٹو درداری جب لی مارکٹ کے قریب پہنچنے لگیں گے تو این اس وقت ان دو بکروں کو یہاں پہ زبا کیا جائے گا ستکے کے طور پہ صرف اس لیے کہ لیاری کے جیالوں کا یہ ماننا ہے کہ بلاول گھٹو درداری اب ان کی تقدیر بدلیں گے اور یہ قربانی کے لیے دیکھیں یہ لڑکا گود میں اٹھا کر لارا ہے ستکے کے بکرے کو اور آگے لے کر جایا جا رہا ہے اس مقام پہ جہاں پر یہ لڑکا انہیں رکھے گا یہیں دونوں بکروں کو قربان کیا جائے گا ستکہ دیا جائے گا اس لیے کہ لیاری والے خاصے پر امید ہے کہ بلاول گھٹو درداری ان کی قسمت بدلیں گے ان کی تقدیر بدلیں گے خاصا پسمندہ علاقہ ہے لیاری ساتھ بخاری آپ یقیناً رپورٹ کرتے رہتے ہیں لیاری میں آپ نے یہ سرطحال کتنے عرصے کے بعد دیکھئے کہ لوگ لکھ رہے ہو سرکوں پر موجود ہو اور اس طرح سے جرشن کا سسما ہو کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں اور جالے جو ہے وہ باہر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں جب سے لیاری میں گینگ وار نے جنم لیا گینگ وار کے لڑائیاں شروع ہوئی گولیاں پرسنے لگیں بم دھماکے ہونے لگے اس کے بعد سے یہ جیالے بٹنے لگے کوئی ایک طرف چلا گیا کوئی دوسری طرف چلا گیا اور ہم نے دیکھا کہ پی بس پارٹی یہ رہ لیا اور جلسے جو ہے اس میں خاصے کمی واقع ہوئی تعداد میں لیکن اب دوبارہ ایک مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پہنچ سے بہار ہے کہ یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں اتنے زیادہ جیالے خواتین بچے بھلگ نکل کر آئے ہیں اور آپ دیکھیں یہ صدقہ دیا جا رہا ہے قربانی کا سلسلہ جاری ہے ایک بکرہ زبا کیا جا چکا ہے دوسرے کو اٹھا لیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس دوسرے بکرے کو بھی یہاں پہ زبا کیا جائے گا اور میں اپنے کیمرمن سے گزائش کروں کہ ہم دیکھائیں صرف اس بکرے کو دیکھائیں جو دوسرے بکرے کو زبا کیا جا رہا ہے یہ ایک اسائی نے اس کو اٹھایا زمین پہ لٹایا اور اب اس پر چھوڑی پھیر دی جائے گی ہم اپنے ناظرین کو کوشش کریں گے کہ خون نہ دیکھائیں لہذا اپنے کیمرمن سے گزائش کرتے ہیں کہ وہ فریم کو ایسا بنائے کہ خون نہ آئے ہم دوبارہ سیکیورٹی اور دیگہ صورتیالی تفصیلات بتاؤں کہ لیاری میں اتنا زیادہ جوش و خروش کافی عرصے بعد دیکھ رہا ہوں میں اور یہ جو مناظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیاری کے یہ وہ مناظر ہیں جو ایک عرصے کے بعد دکھائی دے رہے ہیں لوگ اس طرح آتے لوگوں نے نکلنا چھوڑ دیا آپ کیا سمجھیں کائے صاحب جو اسپیس بن گیا تھا جو گیپ بن گیا تھا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کیلئے بھی لوگ نہیں نکلے اور ایک عرصے کے بعد براول کی کال پہ آج لوگ نکل گئے تو لیاری کا وہ گیپ ختم ہو گیا ہے کیا ایک جس کا ہم نے ذکر کیا اور بعض اکار مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پہلی نو کی دہشتگردی ہے یہ جو طالبان نے بفا کر رکھی ہے اس کے سائے تلے کبھی کبھی ہم اس معاشی دہشتگردی کو چھپا جاتے ہیں اگر آپ ایک پیپر پہ دیکھیں مثال دیتا ہوں یہ ستمبر کی رپورٹ ہے پاکستان میں پرائمری سکول میں ہم اپنے ٹارگٹ سے پچاس سال پیچھے ہیں سیکنڈری سکول میں ساٹھ سال پیچھے ہیں اس ملک کے آدھے بچے ان کی گروہ سٹینٹڈ ہے 66,000 لوگ مر جاتے ہیں جو کہ اتنے سٹیگرنگ تو میرے خیال میں بلاول صاحب کی جو پولٹیکل سفر ہے یہ اس اپنے جنم سے ہٹ نہیں سکتا اگر انہوں نے کسی کامیابی کی منزل کی طرف جانا ہے تو انہیں انہیں ایشیوز کو سامنے لانا پڑے گا کیونکہ یہ ایشیوز نہ تو پی ٹی آئی لا سکتی ہے نہ لا رہی ہے اور مسلم لیگ نون تو ویسے ہی اشرافیہ کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کی حضر بات کی جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے کال پر بھی بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے سڑکوں پر اور موجود تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ جگہ جو پاکستان تحریک انصاف نے بنائی تھی مبقائی صاحبہ وہ اس سے بیک آؤٹ کر چکے لوگ اب اس طرح سے نہیں نکلتے تھی بڑی تعداد میں کراچی میں تو آپ کیا سمجھ رہی ہے کہ اس وقت جو ٹائمنگز ہیں مبقائی صاحبہ اہم کیوں بیک فوڈ پر ہوتی دکھائی دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح سے لوگ اب سپورٹ نہیں کرتے کراچی والے جس طرح سے ایک دور میں کیا تھا تو جگہ پھر پاکستان بیپلز پارٹی کے لیے بنتی ہے ٹائمنگز ہے جو ٹائمنگز ہے جو ٹائمنگز ہے اچھی بھی ہے اس وقت پیپلز پارٹی اس پوزشن میں ہے کہ اربن سنگھ نے کراچی میں وہ اپنے ووٹ کو کنسولیڈیٹ کر لے اور دیکھیں پیپلز پارٹی کی جو سپورٹ کا گھر تھا لیاری وہاں پیپلز پارٹی ریوائی ہوئی ہے اس نے جیتا بھی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اہم ایمپورٹنٹ لینڈمارک ہے پیپلز پارٹی کے لیے لیکن دیکھیں میں آپ سے ایک اور گزارش کروں جو انتہائی اہم ہے پیپلز پارٹی کو جو بھٹو نے دیا پیپلز پارٹی کو جو بینظیر نے دیا اور جو پیپلز پارٹی کو بلاور دینے جاتا دینا چاہتا ہے وہ بعض دفعہ پیپلز پارٹی کی جو گراؤنڈ پورس ہے جو پیپلز پارٹی کا فیس ہے وہ پیپلز پارٹی کو زائن کر دیتا ہے انہوں نے پنجاب نے پیپلز پارٹی کو تباہ کر دیا انہوں نے سندھ میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو کیا دیا یہ نہیں کہ بلاور نہیں دینا چاہتا تھا یا بی بی نہیں دینا چاہتی تھی یا بھٹو نہیں دینا چاہتا تھا لیکن یہ جو ان کے اردگرد لوگ ہیں انہوں نے ان کا نام تو استعمال کیا پیپلز پارٹی کی لیگیسی کو تو استعمال کیا اور اس کی وجہ سے پرومننس حاصل کی لیکن ڈلیور نہیں کیا بلاول بھٹو کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ڈلیورنگ جماعت بنائے اور اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کا مستقل روشن ہے پھر یہاں پر مجھے وہ بھی یاد آگیا حالکہ زمنی انتخابات اتنے امپورٹن نہیں ہوتے لیکن ہم نے دیکھا کہ ملیر میں جب زمنی انتخابات ہوئے بائیس اگرس کے بعد جب ولطاف حسین پاکستان مردباد کا نعرہ لگایا تو اس سے پہلے جن صاحب نے سیٹ جیتی تھی ان کو ففٹی نائن تھاؤزن بورٹ سے جیت ہوئی تھی لیکن اب ہم نے دیکھا کہ زمنی انتخاب ملیر میں جہاں بلاول بھٹو زرداری خود گئے بلاول بھٹو آج بھی پیپلز پارٹی کو ریوائیو کر سکتا ہے پیپلز پارٹی کی آخری امید بلاول بھٹو ہے لیکن صرف بلاول بھٹو نہیں کر سکتا جب تک بلاول بھٹو یہ نہ کرے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ری آرگنائز کرے جس کے انہوں نے اشارہ بھی کیا انہوں نے کہا میں جماعت کو بھی ٹھیک کر رہا ہوں میں اور چیزیں بھی دیکھ رہا ہوں دیکھیں ریلی امپورٹنٹ ہے پبلک کانٹیکٹ امپورٹنٹ ہے لیکن آج کل کی سیاست میں ڈلیوری امپورٹنٹ ہے بلکل نواز شریف اپنا تمام طرح پیسہ پھیک سٹریٹیجی کے باوجود وہاں فیل کر رہا ہے کیونکہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ڈلیوری کیا ہوئی ایک بات اور رمشاہ کرنا چاہتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ کی بلاول بھٹو صاحب نے انہوں نے کہا بچکانہ اوپوزیشن یہ بات ایکٹیلی صحیح ہے زد کرنے سے کہ نواز شریف چلے جائیں ایک بار پھر امران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب چلے جائیں یا تلاشی دیں یہ کام حاصل کرنے کا یہ حدف حاصل کرنے کا کونسٹیٹیوشنل طریقہ ہوتا ہے آپ دھرنے دے کر زد نہیں کرتے کہ یہ ہو جائے کیونکہ پھر آپ غلط پریسیڈنٹ سیچ کرتے ہیں آپ نے ایک سو چھپیس دن کا دھرنہ دیا تھا اور آپ اس صبح نہیں لے سکتے ہیں اور بالخصوص اس لئے جیسے مشاہ محمود پریشی صاحب کا سٹیٹمنٹ آئے ایسا لگ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک بار پھر غیر جمہوری آپشن کی طرف دیکھ رہی ہے اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرانے کے لیے اور نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے یہ خطرناک ہے لوگ جو لوگ جمہوریت کا دعویدار بنتے ہیں جن کا سیاسی فیس ہے انہیں تو کم از کم یہ کہنا بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے موسیقی 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 تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا تختیر آئی ونڈ سے آزادی حاصل کرنا ہوگی اور بلاول بھٹو زرداری نے آج یہ بھی کہا کہ بچکانہ اوپوزیشن سے نواز شریف کی جو جمہوریت ہے وہ سٹرانگ ہوگی انجم رشیر صاحب شاکل وزن صاحب آپ کی جانے بڑھوں گی لیکن ایک سوال کا جواب انجم صاحب سے لے لوں انجم صاحب بچکانہ اوپوزیشن کی باتی بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان تحریک انصاف ایک غیر جمہوری مطالبہ بھی کرتی جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ جمہوری مطالبہ کر رہے اس صفحے کا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اوپوزیشن پاکستان پیبل پارٹی کر رہی ہے جو آئینی طور پر ان کے مطالبہ انہوں نے پیٹیشن بھی دائر کی کہ ٹھیک ہے آپ جوابات دے دیں لیکن وہ سڑکوں پر دھرنوں کی صورت میں نہیں دکھائی دیئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر طریقہ تھا یا جو ہے اب دھرنوں کی سیاست تا ہی کام چلے گا چینڈ آ چکا ہے اس وقت دھرنوں کی سیاست کی پیچھے جو اصل میرے جیسے آدمیوں کے لیے خوف ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ اندارکان کی جو دھرنوں کی پولیٹکس ہے اس میں خوج جو ہے اب وہ حکومت ٹیک اوبر نہ کر لے اور لگتا بھی ایسے ہے کہ حالات ایسے اگر اسلام آباد بند ہو گیا اور زندگی جو ہے وہ بلکل ڈسٹرب ہو گئی تو فوج کے لیے بھی شاید تو راستہ نہ رہے اسے بھی ٹیک اوبر کرنا پڑے اور مدافعہ کرنی پڑے تو یہ اور پھر خود جس طرح سے امران خان بات کر رہے ہیں امران خان کے ساتھی بات کر رہے ہیں شامعید قریشی بات کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی توکو رکھتے ہیں کہ شاید فوج کے ذریعے جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو ختم کیا جائے گا تو اگر یہ گورنمنٹ جو ہے فوج کے ذریعے ختم ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس ملک کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ ملک جو ہے جمہوریت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اور جمہوریت کو پنپنا یہاں بہت ضروری ہے اور جمہوریت کی سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو اس لیے اگر جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے تو ہم اسے جو ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے وہ ایک نیگٹیو بات ہوگی اچھا دھرنوں کی سیاست کے ہم بات کریں بسرہ صاحب آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف ابھی پلان بھی کر رہی آگیا اور پہلے ایکسپیکٹ بھی یہ کیا جاتا کہ شاید پاکستان بیپس پارٹی بھی ان کا ساتھ دے گی سڑکوں پر موجود ہوگی مدیاد ہے کہ خوشیشاہ نے بھی ایک اسٹیشمنٹ دیا تھا پہلے کہ عمران خان نے ذرا جلدی کر دی اگر سڑکوں پر آنے میں ہم بھی سوچ رہے تھے دیکھ رہے تھے لیکن اس کے بعد پاکستان بیپس پارٹی کی جو پالیسی وہ یک دم چینج ہو گئی اور سڑکوں کی بات بھی ختم ہو گئی کیا ہوا یہ پاکستان بیپس پارٹی ابھی یہ بات آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا آپ نے انگون صاحب نے وہی سوال پک کیا اور جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ بچگانہ سیاست وہ کہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں دیکھیں سیاست میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہو سیاست میں تو آپ نے اپنے کارڈ اچھے طریقے سے کھیلنے ہوتے ہیں اب کیا تھا کہ بچگانہ پولٹیکس کیا ہے بھئی اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے اکیلے ہی جانا ہے اور باقی پارٹیوں گالیاں دینی ہے اور چوک میں گھڑے گالیاں بھی دینی ہے اور ساتھ کہنا ہے میرے ساتھ پی آجاؤ اس طرح پولٹیکس نہیں ہوتی ماضی میں کیا تھا ایمار ڈی بنی اے آ ڈی بنی تمام جماعتیں متحد ہوئیں اور پاکستان میں میاں سبان اس مقدس گائے کا نام ہے جنہوں نے ادارے ہائی جیک کی ہوئے ہیں جن کے خلاف ادارے حرکت میں نہیں آتے ہیں جن کو بلکہ ادارے میں یہ کہوں کہ ادارے ان کی حفاظت کلی پاکستان میں بنائے گئے ہیں آپ نیب دیکھ لیں آپ ایفائیہ دیکھ لیں یہی معاملہ پاناما والا یا آپ کا یہ مارل ٹاؤن والا یا سب سے بڑھ کر ابھی یہ جو انہوں نے پاکستان کی قومی کی سلامتی سے کلنے کی کوشش کی ہے کیا کیا ڈگری دیکھ لیں مجھے یاد ابھی قاضی صاحب کو رنجم صاحب کو یاد ہوگا کہ میمو ایک سکینڈل آیا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے پاکستان شاید خدا رخواستہ ٹھوٹ رہا ہے آج کہاں گیا وہ میمو سکینڈل پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے خان صاحب آپ اس لیے آپ بچکانہ سیز کر رہے ہیں آپ میاں صاحب کو طاقتور کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو ایک کٹھے جب تک ہم ایک چلیں کنٹینر آپ الگ لگ کر لیں جب تک ہم لوگوں کا مشن ایک ہے سوچ ایک ہے وہ کیا ہے کہ میاں صاحب اس وقت پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے دردے سر بن چکے ہیں بلکہ میں کہوں دونوں بھائی خودکش بمبار بن چکے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو فوج کے ساتھ نے انہیں کیا ہے کہ فوج جہاں پہ شہادتیں دے رہی ہے فوج جہاں پہ دہشتگردوں کے خلاف لٹ رہی ہے اور پیغام تک کیا دیا گیا دنیا کو کہ جی فوج ہے وہ دہشتگردوں کی سپورٹر ہے ہم تو کاروائی کرنا چاہتے ہیں فوج نہیں کرنے دیتی اچھا آگے آجائیں آپ کا جو مال روڈ ہے وہ ہائیڈ پارک بنا ہوئے ڈاکٹر سڑکوں پر ہیں کسان سڑکوں پر ہیں ٹیچر سڑکوں پر ہیں اندھے سڑکوں پر ہیں خلقے خدا تنگ ہے اور آپ کر کے رہے ہیں کہ پاکستان کی ابھی جو چیف جسٹس نے پیغام جو دیا ہے پیغام وہ کیا کہا انہوں نے ان کا پاکستان میں بادشاہت قائم ہے گوڈ گورننس کے نام پر بیٹ گورننس ہو رہی ہے یہ کون سی گورننس ہے کہ آپ لوگ پہلے کرزہ لو یعنی کہ تاریخ میں اتنا ابھی انہوں نے کہا ہم کشکول توڑ دیں گے بلکہ وہ کشکول کڑاہا بن گیا وہ آئی ایم ایف والا ٹوپی ڈراما کیا جو آئی ایم ایف کے ماشاءاللہ وزیر خزانہ پاکستان میں لگے انہوں نے آپ حالت یہ دیکھئے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے کرزے نہیں لیے گئے ہو وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ پہلے سڑک بنائی جاتی ہے اس پر کرزہ لیا جاتا ہے پھر اس سڑک کا کرزہ اتارنے کے لیے پھر اس سڑک کو گروی رکھا جاتا ہے آج آپ کا جناہ انٹرنیشنل ارپورٹ گروی رکھ دیا گیا ہے اس کو پر کرزہ لیا گیا ہے آپ کی موٹر ویز کٹھے نکلتے یہ خان صاحب یہ جو سولو فلائٹ لے کر اور ان کے وہ شیخ رشید یعنی شیخ رشید ان کا ایڈوائزر ہو جس بندے کی اپنی سیٹ محفوظ نہیں ہے وہ ان کو ایڈوائز دیتا اور وہ باہر نکل پڑتے ہیں آج بھی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے یہ جو بچکانہ بات ان کی متعلق جو لفظ استعمال کیا بلاول صاحب نے کہ خان صاحب کو شاید چونکہ ان کا پاس ایکسکریئنس نہیں ہے ان کو صرف ایک شوق ہے آپ دیکھیں نا آپ نے اتنے پلکل صحیح کہا ایک سو چھبیس دن کا ہوا بقائی صاحب نے کہا کہ آپ نے وہاں پر دھرنا دیا کیا تلے گو دھرنے کے ذریعے چونکہ آپ کی ڈیمانڈز ان کانسیچوشنل ہو گئی آپ نے کہا پارلیمنٹ توڑ دو آپ نے کہا دو سال کے لیے کے ٹیکر سیٹ اپ بنا دو ایمپائر کی انگلی اٹھنے والی بھائی ایسے نہیں ہوتا ہے آپ اچھے چلے پیپلز پارٹی تو آپ کی کبھی بھی الائی نہیں رہی آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں آپ کہتے ہیں مکمکا کے سیاست ہے بھائی جماعت اسلامی آپ کی کی پی کے اندر کلیکشن پارٹنر ہے آپ کی وہ قزن ڈکٹر تہل قادری صاحب ان کو کیا کہا کہ ہمیں اس کے ساتھ سیاست نہیں کر سکتا کافلیگ ان کی تحادیہ الیکشن کے ذریعے بات یہ ہے ابھی بھی پنجابی جی کے اندر نے ڈلے بیرازہ کچھ نہیں بگڑیا ہم لوگ باہر نکل پڑے اور یہ کافلہ برکے گا نہیں میں جب وہ کہہ رہا ہوں یہ کافلہ جو باہر نکلا ہے ہم پنامہ لیس کے مطلق بھی جو انہوں نے بات کہی ہے کہ رائیوینڈ کے یہ جو سرتاج ہیں جو بادشاہ ہیں جو شہنشاہ معظم ہیں ان سے ہمیں جان چھڑوانا ہوگی اس کا واہر طریقہ سڑکیں ہیں اس لیے پیپلز پارٹی ہے جو کنٹیلر لے کے نکلی ہے ہم کوشش کریں گے کہ خان صاحب اس کنٹینر پر آ جائیں جماعت اسلامی آ جائے مسلمی کیوں آ جائے جتنی آپ اس ان کی جماعتیں ہیں فرض کریں گا اس میں ہم کامیاب نہ ہوئے انہیں کہیں بھی آپ نے کنٹینر لے آو کنٹینر لے کے ہم پبلک کے پاس جائیں تو یعنی آخری حال آپ بھی ہیں نہیں نہیں ایک بات کہہ دوں آپ نے کہا کہ آخری حال پر سڑکیں سڑکیں ہیں اس لیے کہ ادارے تو ہائی جائے کو چکے ہیں بھئی اگر ہم انہوں نے کرنا ہوتا تو پھر پاکستان دیلیکن صاحب بات کریے وہ بھی صحیح بات کریے ہمیں ایک بات دوں ہمیں ایداروں نے انصاف دیا ہمیں ایداروں نے انصاف دیا آج رمشہ حالت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہیو نوٹس کی تعداد سیمون پرسنٹ سے اوپر ہو چکی ہے یہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لوگ کے پاس دعائی کے لیے پیسے نہیں ہیں تحصیت نہیں ہیں تعلیم نہیں ہیں ایک 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 بات کر دوں یہاں پہ فوج سے اتنا خطرہ جمہوریت کو نہیں ہے جتنا الیٹ کی گریڈ سے ہے جس طرح سٹیفن آکن نے کہا ہے کہ this ruling elite is destroying this planet آج اگر دیموکریسی میں یہ چانس پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں کسی ملک میں فوج آ کے ٹیک آور کرے تو اپنے گریبان میں جانکیں اس ملک کو آپ نے بنا لیا ہے ایک ایسی چراغہ کہ جہاں سے نوٹ اٹھاؤ پیسے اٹھاؤ ادھر غربت اور زلط پھیلا دو اور پیسے لے کے نکل جاؤ اور پرابٹیاں خریدو دبائی میں یہ ہے خطرہ اس ملک کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے بیسیکلی یہ political elite پش کرے گی اگر یہ ہوگا جس کے خطرے کا انجم صاحب ذکر کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی threat ان کی greed ہے اگر یہ popular ہوں اگر یہ ان کے پیچھے عوام کھڑے ہوں اگر عوام کو سید دوائی دارو روٹی ہر چیز مل رہی ہو کس کی جرت ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کے بھی پرائیم نیسٹر کی طرف دیکھ سکے تو بیسیکلی اپنا میرے بکل دے بے چور ہے اپنی بکل میں چور دیکھیں اور یہ ruling elite اس ملک کو تباہی کے دانے پر لے آئی ہے اور very sorry یہ struggle انجم صاحب نے بھی کی ہر آدمی نے کی ہم نے کی مارشلاؤں کے خلاف صاحبت میں بہر رہ کے لڑے ہمیں اگر اندازہ ہوتا کہ انہوں نے آنا ہے تو شاید انجم صاحب جیل میں نہ جاتے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہا صاحب میں آپ سب سے اس کا جواب لینے کی کوشش کروں گی مجھے آسر محمود کی جانے بھی بڑھنا ہے لیکن ایک سوال کا جواب میں چاہوں گی کہ اپوزیشن کی اگر بات ہو رہی ہے اگر عمران خان کی اپوزیشن کی بات کی جائے تو وہ ایک ہارڈ اپوزیشن ایک ہارش اپوزیشن کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر پاکستان بھی بس پارٹی کی بات کی جائے تو وہ جس طرح کی اگر اس کو سمارٹ اپوزیشن کریں یا فرینڈی اپوزیشن کریں کیا کہیں گے اس کو میں اس پر آپ لوگوں کا کومنٹ لینا چاہوں گی لیکن پہلے ذرا آسر محمود سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں آسر محمود آپ اس وقت بلاول بھٹو زرداری کے کنٹینر پر موجود ہیں ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا کافلہ کہاں تک موچا بلاول بھٹو زرداری کافلہ ہے بلاول ہاؤس کے روانہ ہو چکا ہے مسکل سے آزر کلی میٹر افات کا دیکھ کیا ہوگا کیونکہ گاڑیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کم اونے سے اگر ایک موطات اندازے کے مطابق ہے تو کم اکم جو بورڈ دیخان اور اس کا اپراہ میں گاڑیاں ہیں ان کی تعداد 15 سے 2000 ہے جگہ جگہ لوگ کھڑے ہیں موبائل سے بلاول بھٹو کو دیکھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں دونوں سائٹوں پر موجود ہیں ہاتھوں میں جن میں خواتین اور بچے بھی شریک ہیں ابھی یہ جو دین ازیر پارک دین ازیر پارک کے بورڈ بیشن کے سامنے واقع ہے اب ایمٹی خان روڈ کی جانب مڑا ہے اور ابھی ایمٹی خان مولی تنیل دین خان روڈ پہ ہوتا ہوا جناہ بریج یعنی جو لیاری سے متصل بریج ہے اس کا پہنچہ ہے کہ لیاری میں پہنچنے میں دین ازیر پرکتوں کو تقریباً ایک گھنٹہ لکھتا ہے جب وہ لیاری پہنچیں گے تو ایک گھنٹہ تقریباً مزید وقت لگے گا ایک گھنٹے کا وقت مزید درکار ہوگا اسے محمد آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے میں اس سوال کا جواب دون رہی ہوں کہ جو صورتحال ہے اس وقت جہاں پر آپ کے وزیراعظم کو چور چور کا نعرہ لگایا جا رہا ہو جہاں لوگ احتساب کے ڈیمانڈ کر رہے ہو پین ایما لیگز کے اوپر وہاں کیا اوپو کیسی اوپوزیشن ہو جو اوپوزیشن پاکستان بیپس پارٹی کرتی دکھائی دے رہی ہے یا پی ٹی آئی جو ہارڈ اوپوزیشن جسے کہتے ہیں یا آپ پاکستان بیپس پارٹی کے اوپوزیشن کو کیسے ریٹ کریں گے سمارٹ اور فینڈی اوپوزیشن کی اوپوزیشن نظر آتی ہے وہ ہمیں خرشید شاہ کی اوپوزیشن نہیں نظر آتی اور یہ جو گیپ ہے ان دو اوپوزیشن میں اور فیس آف پیپلز پارٹی میں یہ ابحام کریٹ کرتا ہے اور اس ابحام کو اڈریس ہونا چاہیے لیکن اندر لارجر سکیل میں سمجھتی ہوں کہ جو عمران خان کی اوپوزیشن ہے وہ کانسٹیٹوشنل فریمورک کے اندر نہیں ہے پیپلز پارٹی ہسٹری کانشنز جماعت ہے پیپلز پارٹی لیگلی بہت صحیح کام کرنا چاہتی ہے تو پھر وہاں پہ مجھے جو نام نظر آتا ہے وہ قائرہ صاحب کا نظر آتا ہے جو سٹیٹمنٹ آپ کو سعید غنی اور قائرہ صاحب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی کا اصل فرسٹ ہے لیکن دوبارہ میں آپ سے گزارش کروں پیپلز پارٹی کی اوپوزیشن اس لیے کمزور ہے کہ بغل میں صرف پی ایم ایل این کے چور نہیں ہے پیپلز پارٹی کے بھی بغل میں چور ہیں اور ان کے پاس بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ جو سن میں صورتحال ہے جو کھر کی صورتحال ہے جو بدین کی صورتحال ہے جو دلیوری کے فلاؤز ہیں اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی جب منیفیسٹو دے گی زمین پر کچھ کر کے دکھائے گی تب پیپلز پارٹی اوپوزیشن کا کردار ادا کرسے گی آج تو صورتحال یہ ہی ہے کہ جب پی ایم ایل این آتاقت میں آتی ہے تو اپنی طاقت کو کنسولیڈیٹ کرتی ہے اور بورٹ دینے والوں کا استحصال کرتی ہے پیپلز پارٹی کی بھی ہسٹری یہ ہی ہے تو پیپلز پارٹی کیسے ہارڈ اوپوزیشن ہو سکتی ہے جو وہ ہی کچھ کرتی رہی ہے جو پی ایم ایل این کرتی ہے تو بسرہ صاحب پھر یہ جو بات ہما بکائی صاحب بنے کی کہ اتزازتن اور خوشی شاہ کے درمیان کانفلک کیوں ہے ایک گاب دکھائی دیتا ہے اور ڈیفرنٹ اوپوزیشن کومنس کیوں ہمیں ملتے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری فرشتوں کی حکومت ہے یہ ہمیں غلطیاں نہیں ہیں ابھی بلاوک صاحب نے بھی سکیچ میں کہا ہے ہم نے بہت سارے غلطیاں کیوں ہوں انسان غلطیاں سے سیکھتا ہے ابھی آپ ہما بکائی کراچی میں موجود ہیں ہم نے کراچی کے اندر دیکھیں جو تبدیلی لے کر آئے ہیں اس سے میں ابھی کراچی میں گیا ہوں بہت پاسٹیو چینجز آ رہی ہیں مراد علی شاہ صاحب جو ایک ینگ ٹیم بلاوک صاحب ان کی شکل میں وزیراعلا لے کر آئے ہیں وہاں پر گوڈ گورننس اب ہو رہی ہے وہاں پر حالات بہتر ہیں ہاں یہ ہما بکائی برکل درست کہتی ہے کہ ہمیں انفرسٹرکٹر کو وہاں امپروو کرنا ہوگا ہمیں وہاں پر جو ایشو زہنبدین کے اندر ہیں یا تھر کے اندر ہیں ان کے لیے بہتری لانی پڑے گی لیکن یہ بات کہنا کہ پیپلز پارٹی کی اپوزیشن ڈیفرنٹ ہے دیکھیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ خرشید شاہ صاحب چونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اب وہ ہاؤس کے اندر جس طرح گفتگو کرتے ہیں اس کو شاید نیگٹیبلی لیا جاتا ہو لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دوں پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم سب لوگوں کو سب سے پہلے پاکستان ہے آپ یہاں انارکی تو نہیں پھلانا چاہتے آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جمہوریت کو لے کے چلنا ہے جس کے لیے پیپلز پارٹی نے سب سے ذات قربانیاں دیا آج بھی میں ذکر کر رہا تھا بار بار اسی بات کا کہ اور کوئی پارٹی نہیں ہے بجائے اس کے یہاں پر کل یہاں پر وہ زیاولہ کا ہے آمر آپ دیکھ لیجئے زیاولہ کو پرویز مشرف کو کوئی بھی آمرہ ہے کیا اس کے نتیجے میں بہتری آئی پیپلز پارٹی ذرا قدم پھونک پھونک کے اٹھاتی ہے جس سے یہ سن لگتا یہ ہے کہ شاید ہم کسی نہ کسی سٹیج پہ کوئی ایسا ایشو ہے کہ ہم کھل کر آپ پزیشن نہیں کرنا چاہتے اب میں ہم پکائی صاحبہ انشاءاللہ آپ کی جو ریزرویشنز ہیں یا جو لوگ سمجھ رہے ہیں پیپلز پارٹی بلاول صاحب چونکہ ہماری لیڈرشپ آسف علی زرداری صاحبہ کو پتہ ہے کہ انہوں کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی دوہزار تیرہ میں بلاول صاحب کو ظاہر ہے ابھی وہ پڑھ کر واپس آئے تھے اس ٹائم لگا چیزوں کو ریڈ کرنے میں اور سب سے امپورٹنٹ ہم ایک ری آگرنیزیشن کے فیر سے گزر رہے تھے الحمدللہ پورے پاکستان میں ہماری تنظیمیں ڈزولف ہونے کے بعد اب وہ آخری مراحل میں تو باستہ صاحب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کیا پیپلز پارٹی اپنا کھویا ہوا مقام واپس کر پائے گی دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں نہ آئی تو اہمگومی جنت میں رہنے کا عادی ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ پاکستان پیپلز پارٹی بہترین رزلٹ کے ساتھ آئے گی وہ قوم جو ہمارے موہ سے سننا چاہتی ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو کانسیچوینسی خان صاحب کی ہے جو کانسیچوینسی میاں صاحب کی ہے ہماری وہ کانسیچوینسی ہے ہی نہیں ہے ہماری کانسیچوینسی آج بھی وہ لوگ ہیں جو بچارے دربدر پھر رہے ہیں جو دکھے کر رہے ہیں جن کے پاس روٹی نہیں ہے اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بلاول صاحب گلی گلی کونے کونے میں پاکستان میں نکل رہے ہیں اور ہم آپ کو دیکھیں گی جو نارا لگائے روٹی کپڑا اور مکان کیا وہ سہولیہ دوہزار اٹھارہ میں لوگوں تک مہچا پائے گی اس پر بات کریں گے ابھی ذرا دیکھتے ہیں کہ جو مناظر ہمارے پاس آ رہے ہیں جیالوں کے ان پر نظر دوراتے ہیں جیالے ہو سارے جب تو نرالے ہو اسی موسیقی 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 سڑے ملک دی اچھانے ہو ساری قوم دا مانے ہو تو تے ساڑی جانے ہائے کی نہ سونا لگ بانے ہوئی تیرے ورکا موسیقی 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 بی بی کے لال کے ساتھ میں آج کام کر رہا ہوں یقین مانیے گا کہ ان میں ایک وی ان بھی ہے دلیری بھی ہے اور کام کر سب سے بڑی بات مجھے یاد ہے کہا جاتا تھا بلاول صاحب کو پولٹس کا شوق نہیں ہے انہیں زمردستی لائے جا رہا ہے والد اور بیٹے کے درمیان بہت کنفرنٹریشن ہے میں انشاءاللہ افل ہوں کہ بی بی کا لال بی بی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بھٹو صاحب کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آج میں کہہ رہا ہوں مسائل وہی ہیں جب سیونٹی میں شریف دلکار لی بھٹو نعرہ دیا تھا نا کہ روٹی کپڑا اور مکان آج اس سے مسائل زیادہ گہرے ہو گئے ہیں ہمیں صرف ان لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے جو ہیو نوٹس ہیں آپ دیکھیں گے تبدیل ایک بات ایک فکرہ کہہ دوں کہ وہ جو لیگیسی ان کے نانا کی ہے اور جو ان کے والد کی ہے اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کس سمجھاتے ہیں تو انجم صاحب آج کی ڈیموکریسی کو ایڈریس کر رہے ہیں بلاول صاحب ہے کروزم جو ہے وہ جمہوریت کا اور بارم سٹیٹ کیلئے سکلل ریاست کیلئے سب سے بڑا چیلیج ہے وہ ٹیر ہیر ہے اور ٹیر ہیر سمجھ جو ہے وہ صرف ٹھاوز کے ذریعے پولیش کے ذریعے اور بندوق کے ذریعے ختم ہو رہا ہے اور کیا گیا ضروری آزر میں لیکن ت découvranetądہ کہ کے ساتھ جنگ نئے بیانیے کی ضرورت ہے جب جو نیتیب کی ضرورت ہے کوئی نئی پولیٹکس کی ضرورت ہے اور بلاول بھٹو جا ہے وہ یا یہ نیریٹیف ہے جو ٹیرر��یشم کو ختم کرنے کی لاظمی ہے اور ٹیرزم کو ختم کرنے کا جو پولٹیکل ہتھیار ہے جو نیرٹیو کا ہتھیار ہے جو بیانی کا ہتھیار ہے وہ اس وقت جو ہے بائی چانس یا وہ اس وقت ریالیٹی ہے کہ سوائے بلاول بھٹو کے ٹیرزم کے خلاف کوئی پولٹیچن اتنا سٹریٹ اور کلیر بیانیاں بیان نہیں رکھتا سوائے بلاول بھٹو کے مگر ان میں سے کوئی ازادی نہیں مل سکتی جب تک ماشی ازادی نہ ہو برم شاہ ابھی تو میں لفظ دوبارہ بولوں گا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی ہم باہر نکلے ہیں ابھی یہ پہلا ابھی بگنگ ہے ابھی آپ ذرا بلاول صاحب کو پنجاب آنے دیں کے پی جانے دیں بلوچستان جانے دیں آپ کو یاد ہوگا جب کشمیر کے اندر انہوں نے پہلی کیمپین وہ لانچ کی تھی انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شہیز رفکارلی بھٹو کا نواسہ اور بی بی کا لال جیسے جیسے سڑکوں پر نکلے گا وہ محروم طبقات جو میں سمجھا ہوں میاں سابان کی ظالمانہ پالیسیوں کی وجہ سے لوگ اٹھوشن میں مجبور ہیں وہ سارے کا سارا طبقہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ جوائیں گے بلکل پاکستان پیپلز پارٹی کے جنمن بلاول بھٹر زداری بھی آج ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں اور جیالوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی ہے اسی تیرے جیالے ہو سارے جب تو نرالے ہو اسی